اسلام علیکم تمام مسلمانوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آج ہے پاکستان میں رمضان کی چان رات اور رمضان اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے کچھ کام کیے تھے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہو گا سب سے پہلے فریج کی صفائی میں نے کری تھی کسی طرح سے فٹا فٹ سے فریج پندرہ منٹ کے اندر ساف فریزر کی برف ساف ہوتی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا رول وغیرہ بنائے وان ٹون بنائے یہاں بنائیے میں نے گرین چٹنی تو سب سے پہلے اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بھی چیزیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہرہ دھنیا میں نے لیا ہے دو گڑی املی کا بی جلک کر لیے گودہ نکال لیا ہے پودینے کے پتے لیے ہیں کچھ اور ہری مرچے زیرہ یہاں میں نے املی کا گودہ ڈالا ہے اس میں پودینے کے پتے چار ہری مرچے چار لسن ایک چمچہ کٹی مرچ ایک چمچہ نمک اور ہرے دھنیا کی دو گڑی یہاں پر میں نے ایڈ کر دیئے ہرہ دھنیا زیادہ رکھتی ہوں اگر پودینہ زیادہ رکھوں گی تو چٹنی کالی ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے ہاف کپ پانی اٹ کر آئے اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو یہ بہت مزیدار سی گرین چٹنی تیار ہو گئی ہے اور اس کو میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں بوتل میں بھر کے تو جب کافی دنوں تک یہ چل جاتی ہے تقریباً دس بارہ دن تو آرام سے ایزی لیے چل جائے گی یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت کلر آیا یہ ہرہ دھنیا زیادہ رکھنے اگر آپ پودینہ زیادہ رکھیں گے تو چٹنی بلیک کلر کی ہو جاتی ہے تو ہرہ دھنیا زیادہ رکھیں پودینہ کم اور اسی طرح سے یہ بہت مزیدار سی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اس کو فریز کرنے کے لیے بوتل میں رکھ دیا ہے تھوڑی سی میں پیالی میں کر کے فریز میں رکھتی ہوں باقی فریزر میں کیونکہ فریز میں خراب ہو سکتی ہے جب جس دن مجھے چاہیے ہوتی ہے میں نکال کے اس کو تھوڑا سا میلٹ کر کے اور پھر پیالی میں فریز میں رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پر ادرک لہسن بھی پیسٹ بنا کے رکھ لیا ادرک لہسن تو ڈیلی یوز میں چاہیے ہوتا ہے سالن بنائے آپ لاو بنائے جو بھی چیزیں کھانا وغیرہ پکائیں ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے ہوتا ہے تو ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کے میں نے اس میں سالٹ اور تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیا اس سے یہ گرین نہیں ہوتا اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تقریباً پندرہ دن کا ہوگا تو پندرہ دن تک چل جاتا ہے تو یہ بلکل اسی کلر کا رہے گا اس کا کلر چینج نہیں ہوگا گرین نہیں ہوگا تو آپ تھوڑا سا ادرک لہسن پیسٹے کے بعد اس کے اندر نمک اور آئل ایڈ کر دیں تو یہ بھی میرا کام ہو گیا تھا ادرک لہسن کا پیسٹ بنا لیا گرین چٹنی بنا لی ہے اور میں نے بنائی ہے میٹھی چٹنی اس کی ویڈیو اس ویڈیو میں نہیں ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں اس کی ریسپی بھی شامل کروں گی اور ویسے بھی میٹھی چٹنی میں آلریڈی ریسپی شیئر کر چکی ہوں وہ آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے دیکھ سکتے ہیں جا کے تو یہ بن گیا ادرک لہسن کا پیسٹ اس کو بھی میں ایک بوتل فریج میں رکھوں گی اور ایک فریزر میں رکھ دوں گی تو جب وہ ختم ہو جائے گی پھر ہم اس کو نکال کے استعمال کریں گے یہ ہے گرم مسالہ زیرہ ہے کالی مرچے لونگ بڑی لائچی چھوٹی لائچی دال چینی جائفل جائویتری تمام چیزیں میں نے لے لی ہیں اب اس کو میں کروں گی ڈرائی روست ڈرائی روست کر کے آپ اس کو رکھ لیں بھون کے اور ایک ہوتا ہے ہم صرف ایسے ہی پیس لیں تو وہ کچھا گرم مسالہ ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ خوشبو نہیں آتی لیکن اس کو تھوڑا سا ڈرائی روست کر کے اب ہم اس کو پیس کے اور ایٹرائیڈ بوتل میں رکھ دیں گے تو تھوڑے سے بھی مطلب آپ کھانا وغیرہ جو بنایا اس میں اوپر سے چھڑکے تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ میں نے گرم مسالہ بھی پیس کے رکھ لیا ہے تو اس طرح کی تمام کام جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ کر کے رکھ لیے سے رمضان میں ہمارا ٹائم بچتا ہے اور ہمیں عبادت کا ٹائم ملتا ہے یہ دیکھئے یہ ایک پرانی سے گرم مسالے کی بوتل اس میں میں نے رکھ دیا تھا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں فریزر جو ہے فریج کا فریزر فٹا فٹ سے کیسے صفائی کرتی ہوں فروزن چیزیں بہت ساری دیکھیں سیکھ کباب ہیں یہ نگٹس ہیں اور کافی چیزیں رکھیں فروزن جو ہے اگر ہم فریج بند کریں گے تو اس تمام چیزیں میٹ ہو جائیں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں اس میں چھڑا کر رہی ہوں نمک سالٹ اچھی طرح سے آپ فریج کا بٹن بند کریں دروازہ کھولیں اور تمام سالٹ کو اچھی طرح سے چاروں طرف لگا دیں اور فروزن چیزیں وہیں سائیڈ میں رہنے دیں بیچ میں کر دیں اور جہاں جہاں برف ہوں وہاں پر لگا دیں اور تقریباً پندرہ منٹ بعد آپ یہ دیکھئے برف کتنی اچھی طرح سے نکل کے آ گئی ہے پوری پوری پرد ہلکا سا سپون یہ اسی کا سپیچلہ جو ہوتا ہے کوئی اور ہارڈ چیز آپ کو نہیں مارنی صرف برف کے اوپر آپ ٹرچ کریں آئس کے اوپر یہ خود بخود نکل کے آ جائے گی تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر پوری برف آ جائے گی اس طرح سے آپ کو نمک چھڑک کے رکھنا ہے اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں نمک سے زنگ لگ جاتا ہے تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں میں دس گیارہ سال سے اسی طرح سے فریج ساف کر رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکل صحیح فریزر ہے کوئی اس میں زنگ نہیں لگا ہے تو یہ فٹا فٹ سے دیکھیں ساف ہوا ہے کہ یہ میری فروزن چیزیں ہیں بلکل میں نے بہا رکھی تھی تو ویسی کی ویسی ہے یہ ذرا سی سافٹ بھی نہیں ہوئی ہے بطلب جب تک میں نے سالٹ ڈالا تھا تو فریزر کے اندر ہی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد ساف کرتے ہوئے بہا رکھی پندرہ سے بیس ملٹ میں فروزن چیزیں بھی مینڈ نہیں ہوئی اور ہمارا فریزر بہت اچھی طرح ساف ہوئی ہے یہ میں نیچے کی طرف یہ تھوڑی سی پلاسٹک بچھا دیتی ہوں اس سے چیزیں چپکتی نہیں ہیں اور جو چیز میں رکھتی ہوں وہ ایزیلی نکل جاتی ہے دیکھئے کچھ چیزیں پہلے سے فریز ہیں کچھ فش ہے اور کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں چکن وغیرہ کے پیکٹ ہیں کچھ ہلوہ بنا ہوا فریز ہوا ہے تو یہ تمام پیکٹس میں نے ایک ٹرے میں کر کے رکھ دی ہیں یہ اچھی طرح سے جب فریز ہو جائیں گے اور یہ جگہ نہیں گھڑتے یہ ہم نے ماشاءاللہ سے کافی ساری مٹر فریز کر لیے مٹر چلی جاتی ہیں تو اب یہ ہماری گرمیوں میں کام آئیں گی تو مٹر کے پیکٹس اس طرح سے میں نے شاپر میں کر کے رکھ دی ہیں چھوٹے پورشن میں اور فروزن چیزیں سائٹ پہ رکھ دی ہیں چٹینیاں درکلسن یہ تمام چیزیں دور میں آگئی ہیں چھوٹی مٹی چیزیں تو ہمارا فریزر بہت فٹا فٹ صاف ہو گیا ہے کس طرح سے کہ اس میں ہم نے سالٹ چھڑکا تھا اور یہاں پر میں نے کچھ چیزیں رمضان کے افطاری کے لیے بھی بنا کے فریز کر کے رکھی ہیں یہ ہیں رول بن رہے ہیں تو رول کی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے لاسٹ ویر کی مل جائے گی نیو ریسپی بھی میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی ابھی آج بنایا ہے تو یہ ٹائمنگ نہیں ہے فل ریسپی کے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وان ٹون اور رول کی ریسپی جو میں نے آج بنا کے فریز کرے ہیں تو فریز کرنے کے لیے اچھی طرح سے مطلب بھی کہ باکس میں آپ رکھیں اور اس کے اوپر آپ پلاسٹک کے لیئر لگائیں اور پھر رکھیں اور پھر پلاسٹک کے لیئر لگائیں تو یہ آپس میں بلکل نہیں چپکتے مطلب ایزی لی نکل جاتے چپکیں گے نہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہی ایک کے اوپر ایک رکھ دیتے ہیں تو وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتے نکلتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بنا لیا ہے شیپ دے لیا ہے رول کو اور اس کے اندر جو میں نے اس کا گریبی بھری ہے اس کی ساری ریسپی آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی یہ تمام روز تیار ہو گئے یہاں پر میں بنا رہی ہوں وان ٹون وان ٹون کی ریسپی بھی آپ کو میری لاسٹ ایر کی مل جائے گی اور نیو بھی اپلوڈ کروں گی تو وان ٹون کو کس طرح سے شیپ دیتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجی اور باقی اس کے اندر کا جو مکشر ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ جب ویڈیو شیئر کروں گی کمپلیٹ تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو یہ تمام کام میں نے رمضان سے پہلے کر لیے اور الحمدللہ کل ہمارا پہلا روزہ ہے ابھی اس وقت ہے رمضان کی چان رات اب سہری ہوگی اور افتاری تو انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کے ساتھ وہ بھی روٹین شیئر کروں اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں رمضان میں نماز پڑھیں دعائیں کریں اور قرآن کی تلاوت کریں ویسے تو روزہ نہیں کرتے ہیں لیکن رمضان میں یہ چیزیں زیادہ ہم بابندی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کی عبادت قبول فرمائے ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور سب کی دعائیں اور عبادتیں اللہ تعالی قبول فرمائے تو یہ دیکھئے وانٹ آن کو میں نے شیپ دے لیا ہے اسی طرح سے تمام بنا کے اس کو بھی میں نے فریز کر دیئے تھے پلاسٹک باکس میں رکھ کے پلاسٹک کے لیئر لگا کے تو باقی کباب وغیرہ نگرز اور یہ چیزیں فروزن منگا لی تھی کچھ چیزیں گے گھر میں بنا لی ہیں اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ 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 رمضان میں جو بنتی جائیں گی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھا کریں جنہوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ان کا ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں کسی نیو ٹوپک کے ساتھ جب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ